سلام علیکم ناظرین پرگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بولند اقبال ناظرین اگر آج خبروں کی بات کی جائے تو سب سے اہم خبر تو آج کرکٹ کی دنیا سے ہے کیونکہ کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار انیس کا افتتائی میچ یعنی پہلا میچ ہو چکا ہے انگلینڈ نے یہ میچ جیت لیا ہے ساؤت آفریکہ سے اور اب کل بھی بہت ایک اہم میچ ہے جو کھیلا جائے گا تو اب زیادہ تر جو ویورز ہیں جو کرکٹ لورز ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ کرکٹ ورلڈ کپ کی طرف مرکوز ہو گئی ہے ناظرین اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کی عید کی تو جو مسائل شہر میں دیکھنے میں آتے ہیں ان کا حل صرف بلدیاتی اداروں کے پاس ہی ہوتا ہے یعنی ویسے اگر بات کی جائے سیاسی سطحوں پہ تو الگی باتیں ہوتی ہیں فنڈز بھی ریلیز ہوتے ہیں مسائل کے حل کی بات کی جاتی ہے لیکن گراس روٹ لیول پہ اگر ان مسائل کا کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ بلدیاتی ادارے ہیں یا جو ہمارے ڈسٹرکٹس بنے ہوئے ہیں گراس روٹ لیول پہ یہ جو ڈی ایم سیز ہیں یہ ان مسائل کا حل کرتے ہیں اسی حوالے سے آج ہم گفتو کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک میں کیا مسائل رہے کس طرح ان کو حل کیا گیا تجاوزات کی کیا پوزیشن ہے کس طرح تجاوزات کے مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے پھر سرکلر ریلو کو کس طرح حل کیا جائے گا اور پانی کا جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پورا شہر پیاسا ہے اس کو کس طرح حل کیا جائے گا اسی حوالے سے گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایم سی سینٹرل کے چیئرمن ریحان آشمی صاحب اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں سر سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک میں جو خاص طور پر کچھ مسائل دیکھے گئے آپ جب علاقوں کی بات کرتے ہیں تو گراس روٹ لیول پر اگر کوئی سروسز پروائیڈ کرنے والا ادارہ ہے تو وہ ڈی ایم سی مانا جاتا ہے تو سر مطلب اقدامات کیے گئے لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں رمضان المبارک میں دیکھنے میں آئیں کچھ بچت بزاروں کی مس مانیجمنٹ بھی ہے کچھ اور دوسری چیزیں کیا کہتے ہیں بسم نرمہ رہیم یقیناً کراچی جیسا بڑا شہر اور یہاں پر جس طرح یوسیوں کی تعداد ہے یونین گومیٹیز کی اور جو ظلعی انتظامیہ ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جو نظام تھا مشرف دور میں دوہزار لیٹا وہ جتنا فال تھا اس کو امپاورمنٹ دی گئی تھی اس کو امپاور کیا ہوا تھا روٹ لیول ڈیموکریسی تھی اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی تھی جس کو پورے کراچی نے نہیں بلکہ پورے پاکستان نے اس کا اعتراض کیا اس بات کا جس کی مثالیں دی جاتی تھیں مگر بدقسمتی سے موجودہ جو نظام ہے اس میں وہ اختیارات جو کہ دوہزار ایک کے لحاظ سے تھے جب کچھ را پھیکنے والے کے خلاف آپ تعدیبی کاروائی نہ کر سکتے ہوں تو اختیارات کا پندردہ لگا لیں کہ کس لیول کے اختیار ہو ایسی صورتحال میں حق پرست بلدیاتی نمائندوں نے خاص طور پر کہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ چاہے وسائل ہو یا نہ ہو ہم گراؤنڈ پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں یوسی کی سطح پر اتر کر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ معمولی ہی نویت کا کیوں نہ ہو ہم نے کوشش کی کہ رمضان سے پہلے ہی اپنے سٹریٹیجی کو مرتب کریں پورے کراچی بھر کے میر کراچی نے اس کے حکامات جاری کیے تھے حق پرست بلدیاتی نمائندے دسٹرک کی سطح کے اور یوسی کی سطح پر ہماری میٹنگ بھی کنڈکٹ ہوئی جس میں مساجد کے اعتراف وہ تراویوں کی جگہوں کو ہم نے ایلومینیٹ کرنے کا پلان چوک آؤٹ کیا میں بھی گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم بلدیات وستی میں شاید بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر تراوی ہو رہی ہو یا مساجد ہو جہاں پر لائٹنگ نہ ہوئی ہو اور آپ کے پروگرام کے تبسط سے اگر کوئی ایسی جگہ رہ گئی ہے تو ہم اس کے اوپر عملی طور پر اقدام کرنے کے خوہاں ہیں سات سو بیس کے غریب مساجد صرف زلہ وستی میں ہے جو آبادی کے تناسل سے سب سے بڑا زلہ ہے پورے کراچی بھر میں ہزاروں کی تعداد میں مساجد اور تراوی کی جگہیں ہیں پھر یومِ علی کا اصل صلحہ تھا اس میں دن اور رات کابشوں سے ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمارے جو شیعہ برادری کے لوگ ہیں ان کو مسائل کا شکار نہ ہونا پڑے وہ بھی خیر و آفیت کے ساتھ کر دیا جہاں تک پانی کا معاملہ ہے وارٹرین سیورج بورڈ جو کہ کراچی کا بلدیاتی ادارہ ہے مگر کراچی کی بلدیاتی قیادت کے زیر انتظام نہیں ہے بدقسمتی سے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں پر ایٹی پرسنٹ جو مسائل آتے ہیں ہمیں جو کمپلینز آتی ہیں وہ وارٹر یا سیورج کے حوالے سے ہوتی ہے سوال یہاں پر دو پیدا ہوتا ہے پہلا سوال کہ کراچی کو ریسورٹ جنریشن میں بھی اس کا ڈیو رائٹ نہیں مل رہا کراچی کا اگر کوئی زلہ اگر سو روپے کما کر دیتا ہے فیڈل گورمنٹ کو تو اس کو ریٹین میں کم از کم پچاس روپے تو ملنے چاہیے وہ پچاس روپے بھی نہیں دیے جارے اور اس حد تک کہ وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کی سیلریز بھی ادانی کی جاری ہے سندھ احمد تو بہت آرام سے انکریمنٹ کے نعرہ لگا دیتی ہے بہت آرام سے مسلم سٹاف کی عید میں سیلری دینے کا نوٹفیکشن جاری کر دیتی ہے مگر کیا سیلری دیتی ہے نہیں دیتی ہے ایسا کچھ نہیں ہو رہا پانی کے مسائل انتہائی سر ہم پہلے آتے ہیں پہلے سر تھوڑے سے جس طرح ون بائی ون آتے ہیں نا سر اگر ہم بات کریں جو ہمیشہ سے رونا رویا جاتا ہے کہ جناب فنڈز کا مسئلہ ہے حکومت کی جانب سے فنڈز نہیں ملتے کیم سی کی جانب سے فنڈز اس طرح ڈسپلس نہیں ہوتے سر فنڈز جنریٹ کرنے کے اپنے ذرائع ہیں ڈی ایم سیز کے پاس مختلف ڈی ایم سیز فنڈز جنریٹ کر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے سر آپ کے بعد بھی مواقع تو ہیں اگر آپ فنڈز جنریٹ کرنا چاہیں فنڈز جنریٹ کیے بھی جاتے ہیں میں اس بات پہ سر مختلف اب میں آرہا ہوں سر اصل بلکل صحیح آپ پن پوائنٹ کرتے ہیں مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں کہاں آپ کے اس پروگرام کے دبست سے اور اس کے ری پرکشنز کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو تیار ہونا ہے کہ میں بلکل صاف صاف بات کروں گا سر اب ہم آتے ہیں اصل مسئلی کی جانب فنڈز جنریٹ کرنے کے وسائل موجود ہیں اپورچونٹیز موجود ہیں بیچ میں بہت سی تھرڈ پارٹیز یہ فنڈز جنریٹ کر کے اپنے پاس رکھتی ہیں والا عالم بس سواب کہ یہ فنڈز آپ کی نالج میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ یہ فنڈز جنریٹ کیے جا رہے ہیں یا ہوتا ہے اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن سر جب اگر تھرڈ پارٹیز فنڈز جنریٹ کر سکتی ہیں تو وائی نوٹ ڈی ایم سی سینٹرل دیکھیں بلکل یہ بات درست ہے کہ بلدیاتی قیادت اگر چاہے باوجود اس بات کے کہ بڑا لنگڑا لولا معذور نظام ہے جہاں پر موجود موجود نہیں ہے جہاں پر جو ٹیکس ادا کرنا چاہیے جو چند ٹیکسز ہیں چاہے وہ ٹریڈ لائسنس محصولات آپ کے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس بہت سارے لگے معمولی محصولات نہیں ہے تو میں یہ بتاتا چاہوں اور میں ہر فورم پر یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ ٹیکس نیٹ میں چیزوں کو نہیں لیں گے تو وہ بھتہ نیٹ میں جائے گا وہ مافیا نیٹ میں جائے گا بلکل تو مجھے آپ کے پروڑیم کی تبصر سے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ کراچی ماضی میں بھی اور حال میں بھی مختلف اقسام اور انواح اقسام کے بھتہ مافیا کی نیٹ میں چاہے وہ گارویج مافیا ہو چاہے وہ پتارے مافیا ہو چاہے وہ پارکنگ مافیا ہو and you just name it کیونکہ آپ پاکستان کا نظام اس بات کو ایک نیا مافیا بھی ہے روڈ کٹنگ مافیا بلکل ہے بلکل ہے ایسا اس میں department کی capacity اتنی enhancement نہیں ہے نہ وہ قابل ہیں یہ نہیں کہہ سکتے department کی capacity ایسا نہیں ہے اس کو میں آپ کو ثابت کروں argument ہے میرا پاکستان کا 90% طبقہ سرکاری نوکری کی طرف ترجیح کیوں دیتا ہے اس لیے برانی مانیے گا اور بہت موزرد کے ساتھ اپنے سرکاری لوگوں سے کیونکہ 90% لوگ سرکاری نوکری کی پیچھے اس لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کیا تائیوش ہے ان کو سیلری ملنی ہے چاہے عوام کا کام ہو یا نہ ہو سو افراد میں سے بمشکل پانچ سرکاری لوگ کام کرنے والے ہیں اور میرا تجربہ ہے میں دنگے کی چوٹ پر ہر فورم پر کہتا رہا ہوں میں نے اسمبلی کے فورم پر بھی کہا کہ بیروکریسی کا سب سے والا نسلہ ہے اس ملک کے نظام کو تیہ کرنا ہوگا کہ اس کو بیروکریسی چلائے گی استحصال کرتے ہوئے یا جو عوامی لوگ ہیں وہ اس ملک کے نظام کو چلائیں گے پالیسی مرتب کریں گے جب لوگ بھاگتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر تھنڈ پروگرام چل رہا ہے پورا کیپسٹی ہے نہیں ٹریننگ پروگرامز کو اپنے اوپر عطاب سمجھتے ہیں لوگ عمومی طور پر لیکن ایسا بھی نہیں ہے جو پانچ پرشنٹ لوگ کام کر رہے ہیں سرکاری وہی تو بورا نظام چلا رہے ہیں اور وہ افرادی قوت کے لئے آپ سے کم ہے اچھا ہم نے کیا کیا تھا جو میرا ایکسپوژر ہے میرا ایکسپریئنس ہے جو لرننگ کر میرا کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس ترمنیشن کے اختیارات نہ ہو تو سرکاری ملازم کو کیا ہے وہ نوکری بنائے آپ نوکری سے فارق نہیں کر سکتے ایسا بلدیاتی نظام جس میں آپ نوکری سے فارق نہ کر سکتے ہو لوگ سرکاری آپ سے سالین روک سکتے ہیں آپ کے پاس کیسے تو ہمارے اوپر اٹنڈنس کی بیس پہ اگر کوئی نہیں آ رہا ہے اٹسکانڈر کیا ہوئے ہیں ہم نے اٹسکانڈر کیا ہوئے ہیں اٹسکانڈر کیا ہوئے ہیں اور یہ جو ہم جو پریشر سہرے ہوتے ہیں وہ ہمیں ہم نے مختلف اداروں کو لکھا اب یہ بلدیہ دلوستی کے حوالے سے خاص طور پر بات کر رہا ہوں پھر دوسرا ایک اور علمیہ کہ جب سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر چاہے کوئی بھی ہو ادارے میں جب امرٹ بیز منوکریاں نہ ہو تو یہ حشر نشر ہوتا ہے جہاں تک تعلق ہے ماضی کی بنظمت ایڈمسٹریٹیو دور کی بنظمت تو ہم نے بہت بہت تربیت کی کوشش کی ہے ستادر تر اپوائنٹمنٹس ہیں وہ تو آپ کی پارٹی کی جانب سے ہی کی تب ہی تو ایسے نظام کو چلا رہے ہیں میں تو کمپیریشن آپ سے کہہ رہا ہوں بلدیاتی نظام میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلدیاتی اداروں میں خاص طور پر ڈی ایم تیس کی اگر بات کی جائے تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بھرتیاں ہیں یہ کہیں اور سے ہوئی ہیں روکس صاحب میں ایک جنرلائز بات کر رہا تھا اب میں کمپیریٹیو انالیس کے لئے آپ کو ریکویشن کروں گا کیا ایڈمیسٹریٹیو دور سے بہتر نہیں ہوا یہ نظام ایڈمیسٹریٹیو دور میں بھی تو یہی چیزیں تھی ان کے پاس تو زیادہ اختیار تھا ایڈمیسٹریٹیو دور میں آپ تین اٹی سے لے کر آپ سرہا گوڑ تک چلے جائیں کوئی چورنگی کوئی چورہا کوئی پارک کوئی جگہ کچھرے سے چھپی مطلب ہر جگہ ڈھپا باتا میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ ایک ایسی چیز کو کمپیر کر رہے ہیں ایڈمیسٹریٹیو دور میں اس طریقے کی منیجمنٹ نہیں ہوتی ابھی تو سر پراپر یو سیز ہیں ڈی ایم سیز ہیں کی ایم سی آپ کے پاس موجود ہے ایک پراپر سسٹم ہے ایسا سسٹم کہ جب آپ سیرویز نہ دے سکتے ہوں اور دیکھیں میرا ایک اور آرگومنٹ ہے کیا جو کراچی کے لوگوں کو ڈیو رائٹ ملنا چاہیے اوزیٹی کی مد میں اوکٹرائزیلہ ٹیکس کی مد میں یا جتنا ہم ریوینیو جنریٹ کر کے پیڑل گورنمنٹ کو دیتے ہیں آپ پیڑل گورنمنٹ سے واپس آنا چاہیے کیا ہم اس کے اوپر لبکشائی کر رہے ہیں تو کیا یہ رونا کہلائے گا یا فیکس انڈ فگرز کو جاگر کرنا کہلائے گا ریوینیو کی طرف آتے ہیں جہاں سے دیکھ ریوینیو حاصل کر سکتے ہیں میں آ رہا ہوں اسی طرح میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی پروگرام کے آغاز میں کہ جب کچھرہ پھیکنے والے کے خلاف تعدیبی کاروائی کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہ ہو مینسپل مجسٹریٹ نہ ہو تو ریوینیو دیکھیں انفورسمنٹ سے ہوتا ہے انفورس کیا جاتا ہے ریوینیو کو جب آپ کے پاس مینسپل مجسٹریٹ کی طوانہ ہی نہیں ہے پاور نہیں ہے ماضی میں کیا تھا کہ ناظم کے پاس یوسی ناظم کے پاس یا ٹاؤن ناظم کے پاس مینسپل مجسٹریٹ کے اختیارات تھے وہ تعدیبی کاروائی کر سکتا تھا کچھرہ پھیکنے والوں سے لے کر کچھرہ جلانے والوں سے لے کر یا محصولات کی ادائیگی نہ کرنے والوں تک ابھی محصولات کی ادائیگی تو دور کی بات ہے کچھرہ پھیکنے والوں کے خلاف کاروائی یہ ضرور ہے کہ لیکجز تھیں لیکجز ہیں کسی حد تک ہم نے کم کی ہیں اور اس میں یقیناً بہت ساری ایسی ایلیمنٹس ہیں جس کو ہم نے ایڈنٹیفائی کر کے ہم نے جہاں جہاں کاروائی کرنی تھی ہم نے کیا اور اس کے پر پریشر بھی سہنا پڑا ہے لیکن یہاں پر یہ بھی مثال دوں کہ ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے چیزوں کو ہم نے بہت سارے اداروں کو انگیج کیا میں اس کی مثال دوں بلدیہ زلہ وسطی کے حوالے سے خاص پر پہ جو سائٹس پہلی دفعہ کی ایم سی سے ڈیوالو ہو کر ڈی ایم سی کے پاس آئیں تو ہم نے اس کے لیے کمیٹی فارم کر دی اس میں اسیسن کمیشنر ڈپٹی کمیشنر ڈی آئی جی ٹرافک اور مینسپل کمیشنر کے اوپر مستمع کمیٹی بنائی اور اس کو اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ میڈیا کے سامنے اس کی تشریر کر کے اس کے اوپر بولیاں لگوائیں سر ابھی بہت بھی ایسی سائٹس ہیں جس پر کہ پرائیویٹ کانٹرکٹرز کام کر رہے ہیں اور اس کی جو چیزیں اللیگل سائٹس بھی ہیں لیکن اس پر وہ ہمارے سائٹس نہیں ہیں سر وہ اللیگل سائٹس آپ کے اختیار ہیں کہ آپ کے اگر وہ اللیگل سائٹس نہیں سر پھر کس کی جوریزنکس میں آتے ہیں کی ایم سی بھی تو کر رہی ہے نا وہاں پر پارکنگ کی ایڈی اے بھی تو کر رہا ہے پارکنگ اور مافیا بھی کر رہی ہے ڈی ایم سی کم از کم بلدیا جلا وسی اس بات کا آپ کے پروگرام کے پروگرام میں آن ریکارڈ اگر کوئی ہے تو چیلنج کریں مجھے بلدیا جلا وسی کے پارکنگ کیس میں کہیں پر بھی ایم بیگویٹی نہیں تھی ایک جگہ ہوئی تھی ہمارے پاس علم میں آئے تھا تین دن پہلے جس تو ہم نے تعدیب کی بلدیا جلا وسی نے جو سائٹ آکشن کی ہے ٹرانسپیرنٹ بلکل صاف اور شفاف وہاں پر کوئی ایم بیگویٹی نہیں ہے کہیں پر زیادہ چالان ہو رہا ہے تو ہمارا کمپلینس سیل ہے اس کو ایڈریس کر رہا ہے لیکن ظلہ وسی کے اندر نہیں بلکہ پورا کسی ہے لیکن آپ کو پر ڈیفالٹ آجائے کیونکہ سر کچھ سائٹ جو آکشن ہوئی ہیں وہ ریال اماؤنٹ سے زیادہ پیہ ہو گئی ہیں مطلب یہ میں آپ کو بالکل ایک ایسی ریال اماؤنٹ سے زیادہ ہو گئی ہیں مطلب سر جو ایک ریالسٹک اماؤنٹ ہوتا ہے ایک سائٹ کے آپ نے ایک پارکنگ سائٹ آپ نے آکشن کر دی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کانٹریکٹر زیادہ پیسوں پہ بھی بولی لگا کے اٹھا لیتا ہے لیکن اس کے بعد جب اس کو حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہاں سے اتنی کمائی ہوئی نہیں سکتی تو صرف کچھ سائٹ آپ کی ایسی ہیں جو ڈیفالٹ میں بھی جائیں ہمیں تو چاہیے سرکاری اکاؤنٹ میں پیسہ ہاں ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ سرکاری لیکن سے پھر ہوتا کیا ہے ایک سائٹ آپ نے پندرہ لاکھ روحے میں آکشن کر دی جو فرسٹ بولی دینے والا ہے وہ پیچھے ہٹ گیا سیکنڈ والا سر میں آپ کو وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں سیکنڈ والا آٹھ لاکھ پہ کھڑا ہو گئے آٹومیٹک آپ سیکنڈ ہائیسٹ کو دیں گے آخر میں سر آگی نہ وہ جس نے جس ریڈ پہ لینی تھی وہ لے گیا زیادہ بولی دیکھ کے دوسرا گیا ہی نہیں اس پشم کی چیزیں ہوتی ہیں سر یہ ہمارے درائے ہیں ہم نے سہا ہے اس کو جب پہلے سال ہوا تھا اس وقت یہ سائٹ جو بلدیہ دلہ بستی ابھی کر رہا ہے صرف چار لاکھ روپے میں ایڈمیسٹریٹیو دور میں تھی جب پہلی دفعہ بلدیہ دلہ بستی کے پاس آئی تو ہم نے 1.2 ملین پہ گیا اور اس کے بعد جب ہم نے آکشن کیا 1.65 ملین کے اوپر ہم نے یہ آکشن کیا ہوا ہے اب ہمارا صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں سرکاری اکاؤنٹ میں پیسہ آنے جائے which is nothing ہم سمجھتے ہیں اگر پورے زلہ بستی کی سائٹ دی جائے تو ہم اس سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں یہ تو ایک چیز ہو گئی اب جہاں تک بچی بات معاف کیجے گا trade license کے حوالے سے trade license کے حوالے سے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں بہت ساری مارکٹس ہیں جہاں سے ہم revenue generate کر سکتے ہیں لیکن again پھر وہی مسئلہ کہ جب سرکار میں کیونکہ ہم نے proposal دیا وزیر بلدیات کو بھی کہ اگر آپ kindly اس بات کو impose کر دیں کہ زمین کے کاغذات کے ساتھ یا transfer کے لیے ضروری ہوگا کہ trade license کی شک بھی لگائیں mandatory کر دیں تو لوگ اس بات پر مائل ہوں گے کہ وہ trade license کے فیز بھی بھریں trade license بمشکل 35-40% ہمارے ہاں بھرا جا رہا ہے اس کے لیے again مسئلہ کیونکہ وہ انڈسٹریل زونز ہوں وہاں پر بھی ہم نے association سے بات کیے کہ کم از کم یہ mandatory چیز آپ رکھ لیں کہ جس سے کم از کم بلدیات لگت سے وستی کو کم از کم اتنا سانس ملے یا کراسی کے دیگر اجلاع کو ملے بدخسمتی ایسی ہے کہ sin government نہ تو دے گی نہ کرنا چاہتی ہے نہ facilitate کرنا چاہتی تو ایسی صورتحال میں ہمارے پاس ماں سوائے اس کے کہ جو ہمارے پاس ایک کا دکہ جو revenue کے ذرائع ہیں ان کو ہی مضبوط کریں اور leakages کو ختم کریں جس پر ہم نے برپور کوشش کیا صرف چلوہ سا آجتے ہیں نا road cutting کے اوپر دیکھیں سر road cutting پورے شہر میں کی گئی ابھی بھی کی جا رہی ہے یہاں تک کہ بہت ساری چیزوں پہ کمیشنر کراچی کو بھی notice لینا پڑا جو jurisdiction آپ کی تھی اس پہ ایک اور noc اب لاغو کر دیا گیا کہ کمیشنر کراچی کی جانب سے جب تک کہ noc نہیں دیا جائے گا road cutting نہیں کی جائے گی آپ کے خیال میں road cutting رک گئی ہے کراچی میں دیکھیں کمیشنر کراچی کا کام ہے کیا یہ کمیشنر کراچی کا کام ہے facilitate کریں مدد کریں عوامی رمائندوں کو وہ ہارٹم نہ بنیں سر جب جب space دی جاتی ہے space دی جاری ہے نا سر بہت ساری ایسی road cutting جویں جو عوام کے سامنے آئیں یا ان authorities کے سامنے آئیں جس پہ بہت سے سوالات اٹھیں کہ مطلب سر آپ کہتے ہیں آپ کی طرف سے چلان نیشو ہوا کیڑیے کا کہنا ہے ان کی طرف سے چلان نیشو نہیں ہوا ambigüty ہے کیڑیے کے کیا تعلق کیڑیے کے کیا تعلق سر جو سڑکیں ان کے پاس ہیں وہ چلان نیشو کر سکتے ہیں کیڑیے کے پاس وہ سڑکیں ہیں وہ چلان نیشو کریں لیکن اس کو transparent ہونا چاہیے اسی طرح بلدیہ زلہ وستی ہو یا بلدیہ زلہ شرقی ہو یا کراچی میں راتوں رات roadیں کٹتی ہیں نہ کیڑیے کے پاس چلان جاتا ہے نہ ڈی ایم سی کے پاس چلان جاتا ہے نہ کئی اور جاتا ہے جالی چلان بھی بنتے ہیں یہ تمام چیزیں ہوتا ہے اس کی تعدیب کس طرح کی جائے گی اور ایک بہت بڑا revenue generation کا source آپ کی ڈی ایم سی میں road cutting ہے اگر آپ صرف اس کو enforce کر لیں تو آپ اچھا خاصر ہے پھر آپ بات کریں enforcement enforcement کیا صرف لفظی طور پر ہوتا ہے enforcement کے لیے mechanism ہوتا ہے municipal magistریٹ ہوتا ہے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ بہت ساری جگہوں پر سر department کے لوگ خود ملوث ہوتے ہیں یہ جالی چالان خود نکال کے رہتے ہیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں لیکن یہاں پر point یہ ہے enforcement کی جب بھی ہم بات کریں گے ہمیں municipal magistریٹ کی ضرورتگی بلدیاتی معاملات کو enforce کرنے کے لیے اس کی کہیں پر اگر کوئی ambiguity ہو رہی ہے کہیں پر کوئی law جو ہے اس کو follow نہیں کیا جا رہا کہیں پر violation ہو رہی ہے municipal تو اس کی enforcement کون کرے گا اس کی enforcement کیا آپ سمجھتے ہیں کہ department کا کوئی افسر جا کے وہاں پر enforcement کرے گا اس کے پاس تو enforce کرنے کے لیے تو آپ کے loves itself represent کرتا ہے کہ آپ کو enforce کرنا پاور چاہیے پاور چاہیے مرتصمتی یہی ہے میں اس بات سے fully agree کرتا ہوں آپ کے کہ یہاں پر اور میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ مافیا نمار لوگ ہیں موجود اندر بھی ہیں بیرون خانہ بھی ہیں اور یہ ایک نیکسز ہے ground reality جو یہ ہے کہ یہ بہت بہت source of revenue ہے road cutting کے حوالے سے اگر بات کریں یہ بات بھی درست ہے کہ تمام infrastructure کو ultimately underground ہونا ہے جس طرح ترقی آپ ترقیابتہ ممالک میں ہو رہا ہے بلکل لیکن اس کی پھر repairing بھی ہونی ہے اس کی backfilling بھی ہونی ہے اس کو repair بھی ہونا ہے repair اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ اس کا due share آنا چاہیے proper rate کے اوپر proper square feet کے ساتھ سے جب آپ کو ملے گا تب بھی آپ اس کو repair کر کے بھی کچھ پیسے بجا پائیں گے ہم نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ ہم نے میں نے خود deputy commissioner office میں لکھا کیونکہ جب ہم ہمارے پاس بھی کچھ مسائل ہو رہے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کی مدد چاہیے ہمیں کیونکہ ان کے پاس magistریل power ہے ہمارے پاس نہیں ہے magistریل power تو ان کی طرف سے مدد بھی ہوئی پھر ہم نے روکا کچھ جگہوں پہ اس کے بعد studentization کی studenty committee بنائی ہم نے studenty کرنے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ تمام چیزوں پہ اگر چالان بھرا ہوا ہے اور یہاں پر میں بھی یہ کہنے میں بڑی بڑی companies ملوث ہیں جو کہ بڑے آرام سے روڈ کٹنگز کرتی ہیں بہت منظم انداز میں روڈ کٹنگز کرتی ہیں اور ان companies کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ proper setting سے یہ کام کر رہے ہیں otherwise کیوں نہیں روکا جاتا سر companies کا مسئلہ ہے میں بڑی بڑی کمپنیاں کے لیکٹک کے نام لینا چاہوں بڑی انٹرنیٹ کمپنیز کے نام لینا چاہوں میں آپ کہیں کہ تو میں آپ کو چار سے پانچ نام دے سکتا ہوں جو پراپر منظم روڈ کٹنگز کرتی ہیں اس کے لیے میں کم از کم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور اگر کوئی ہے کوئی چیمپین سمجھتا ہے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کے پروگرام کو کوٹ کر کے مجھے چیلنج کرے کوٹ میں کہ الیکٹرک کا جاتا تعلق ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے ہمارے ہم نے بلکل ایک واضح policy بنائی بھی ہے کہ اس کو ایمیل کے اوپر official ایمیل پر correspondence ہوگی اس کی این او سی جاری ہوگی اس کی guarantee لے گی اس کے نپائی ہوگی اور اس کے بعد جا کے کیونکہ یہ ایسی necessity ہے اسی طرح سوئی صدرن کہہ رہی ہے کیا الیکٹرک کیونکہ خود ہی اپنا انٹرنیٹ کمپنیز آج کل بہت کام انٹرنیٹ کمپنیز آ رہی ہیں انٹرنیٹ کے لیے ہم نے یہ کیا انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کے جو بلکہ سر آپ کی جانب سے ایک اختام کیا گیا آپ کی جانب سے آپ کے ذلے میں جو کیبل اوپن جو وائرز جا رہے تھے ان سب کو کاٹ دیا گیا سارفین کو بڑی مشکلات سارفین کو کیا کسی بات کی مشکلات ہوئی آج کل کے دور میں اگر کسی کے گھر سے اچانک سے کیبل غائب ہو جائے پانی کا مسئلہ کو discuss کر لیں ہم یہ تو کیبل بہت نیسیٹی نہیں ہے نہیں سر میرے شہر کی کو بدصورت کرنے والے وہ تمام اناثر میں نے اچھا کیا کام دنگی کی چھوٹ پہ کہتا ہوں کہ میرے شہر کے خراب کرنے والے بدنمائی کرنے والے لوگوں کو میں روکوں گا یا مجھے روک لو یا میں غلط کرنا ہوں تو مجھے چیلنج کو روکوں گے ایک آخر چیز جو کھمبے میرے لائٹوں کے لیے وہاں پر کیبل بھندیں گے آپ نو سر میں نہیں کرنے دوں گا یہ کام اگر عزت کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے تو آپ پروپر طریقے سے کلیمپنگ کریں اس شہر کا نقشہ برباد کر دیا ہے سب نے مل کر کاروبار کرنے کا حق سب کو ہے شہر کو برباد کرنے کا حق نہیں ہے میرا کوئی پروفیشن نہیں ہے سیاست لیکن اگر میری ذمہ داری ہے تو میں جہاں جہاں میری دسترس ہوگی میں روکوں گا اور اگر میں پھر سے بول رہا ہوں اگر کسی کو بہت برا لگ رہا ہے کہ کیبل کو میں کات رہا ہوں مجھ کو چیلنج کریں کوٹ میں جا کے چیلنج کریں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا پھر اپنے پھر موضوعات کریں چیزوں کو صحیح کریں کسی کا کاروبار میں خراب کرنے نہیں آیا ہوں ٹھیک ہے میں آخر ریکویسٹ کرتا ہوں اور ایک آخر ریکویسٹ آپ کے پروگرام کے دوسر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمبل کاتنا مقصد نہیں تھا اگر چیزیں کھمبے کو میں صحیح کرنے جا رہا ہوں تو میری مجبوری ہے کہ یا تو کلیم کر لیں شپ کر لیں اور ابھی بھی آپ کے پروگرام کے دوسر سے میں آفر کر رہا ہوں میں اویلیبل ہوں میں چاہے وہ کیبل کا بزنس کرتے ہوں لوگ امپورٹنٹ ہیں ایکنومک ایکٹیویٹی ہے یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے میں مدد کروں گا میں سپورٹ کروں گا جس لیول پر بھی جا کے کچھ اس شہر کے لوگ ہیں اس شہر کے لوگوں کو کاروبار کا حق ہونا چاہیے ایک انداز میں ہونا چاہیے میں اپنی پوری انکنڈیشنل سپورٹ دیتا ہوں آپ کے پروگرام کے دوسر سے آفر کر رہا ہوں ٹھیک ہے سر آپ سے مزید گفتو کریں گے سر ایک چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں آذر ہوتے ہیں آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی علاقے کی صفائی اور جو بیٹرمنٹ آپ کر رہے ہیں تمام چیزیں کر رہے ہیں سر اب پہلے سر یہ جو ریوینیو جنریشن والا ٹاپک ہے اس کو پہلے کلوس کرتے ہیں پھر آئیں گے پانی کی قلت پہ اور انکروچمنٹ پہ اور باقی چیزوں پہ سر ایک اور جو سورس ہے وہ ہے سائنس آپ کی جو بہت ہی ایک ویسٹ سورس ہے جو اگر آپ جنریشن کرنا چاہیں تو لیگل سائٹس کے طور آپ بہت زیادہ جنریشن کر سکتے ہیں اس طرح بھی سے توجہ نہیں جاتی اس میں بھی ایک مافیا کام کر رہا ہے سائن پولز رکھائے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ سائٹس جو کہ اللیگل ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کے دپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ سائٹس بیج دی جاتی ہیں پندرہ پندرہ دن بیس بیس دن کی کیمپینز اٹھا کے سریعے کرونا روپے کی کیمپینز ہوتی ہیں جو لگائی جاتی ہیں ڈی ایم سی سینٹرل کو کیا ملتا ہے دیکھیں خاص طور پر سینٹرل کی اگر ہم بات کریں سینٹرل کے اندر موسٹ پوپولیٹڈ موسٹ پوپولیٹڈ موسٹ افیکٹڈ لیکن موسٹ افیکٹڈ از ویل کیونکہ ہماری جو میجر سائٹس تھی ہیں وہ گرین لائن کی وجہ سے افیکٹڈ ہوگی ڈیر سال دو سال تو ہمارے اس میں مطلب بہت زیادہ ایم بیگوٹی رہی وہاں پہ ایک اور اشیدہ ہمارا کراچی کا علمیہ with all due respect میں اپنے عربل کورٹ کا بڑا احترام کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے کچھ کاروائی بھی کی ہے سائٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ڈیریکٹیوز آئے تقریباً سات لاکھ لوگ جو اس پروفیشن سے وہ افیکٹڈ ہوگئے لیکن پیسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کیونکہ اس ڈیریکٹیوز سے فائدہ بھی بہت ہوا اس کے بعد کراچی میں دو دفعہ ایسے سٹارمز آئے جس میں کہ اگر یہ سائن بورڈ اسی طرح لگے ہوتے ہیں جس طرح ماضی میں لگے ہوئے تھے تو شاید جانی نخصہ میرا ایک آرگومنٹ ہے with all due respect کہ سپریم کورٹ کے ڈیریکٹیوز پورے پاکستان کے لئے ہوتے ہیں یہ اقصہ ہوتے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کراچی میں ہوئی بہتری کے لئے ہوئی نو ڈاؤٹ اچھا تھا اور اس کے نتائج بھی اچھے نکلے لیکن اس کی ویسے جو ریونی جنریشن اور بزنس ایکٹیویٹی ایکنومک ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ تھوڑے سالوں کے لئے توقف کا شکار ہوئے ہیں جا کے اب بہتر ہونا شروع ہوا ہے کچھ جیسے گرین لائن بھی بہتر ہوا گرین لائن کے پروجیکس چلنا شروع ہوئے روڈیں بہتر ہوئیں اچھا سر یہاں چھوٹی بات کیا انٹرپٹ کر رہا ہوں دنیا بھر میں سر سائنس یا تو نیند سائنس لگتے ہیں یعنی وہ لائٹ والے یا اب جو ہے نا ایس ایم ڈیز اور ایل ای ڈیز پہ دنیا بھر میں سر کیونکہ ایک ہی ایس ایم ڈی ایل ای ڈی پہ آپ کئی آرٹ میرا اپنا پتہ کیا خیال ہے آپ درست کہہ رہے ہیں اب سر یہ یہ پینافلیکس اور یہ سائن بورڈ اس کا زمانہ نہیں رہا سر بیلڈنگ کیوں کو پیسٹنگ کر لیں میں اگری کرتا ہوں مانڈرنائیزیشن کی طرف جانا چاہیے ہونا یہ چاہیے تھا جو میری انڈرسینڈنگ ہے سر بڑی آپ کے پاس اپورچونٹیز ہیں اگر ڈی ایم سی خود اپنی دس سائیڈ جنریٹ کرے اپورٹس انڈیز لگائے چیزیں لگائے تو اسی اصل میں نہیں کر سکتا کیونکہ پبلک پر آپ نہیں کر سکتے تو پرائیویٹ پرپرٹی سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ پرائیویٹ پرپرٹی ہونا ہے اچھا اب مجھے جو لگتا ہے کہ جو ان کی ایسوسییشن ہے جو ایڈوریڈز میڈ ایسوسییشن ہے انہوں نے یا تو کیس کو صحیح معنی میں پلیڈ نہیں کیا آرگومنٹس نہیں دیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں موڈرنائز کنٹریز میں یہ ایسا ہی ہوتا ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان کی ایسوسییشن جب کورٹ میں پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو اس فارمولے کو بھی رکھتے ہیں کیونکہ میری معلومات کے مطابق کورٹ نے ان کو بہت دنوں کا سالوں کا چانس دیا کہ چیزیں آکے ریپریزنٹ کریں بائی لاز بنائیں جس نے سمیرانی مسلم کا مین ڈیسیشن تھا جو آیا تھا اور موقع پورا دیا گیا پلیٹ کرنے کے لیے یہاں تک ایک پیشی کے لیے موقع بھی کیا گیا لیکن اس وقت کچھ ایسی ایک سیچویشنز کریٹیوی تھی اور پورا شہر سائن بورٹ سے اس طریقے سے بھر دیا گیا تھا مطلب سر آپ اگر کہہ رہا ہے نا یہ چار سال پہلے کی بات ہے کراچی کے علاوہ کہیں اور اتنے سائن بورٹ تھے بھی نہیں کراچی دیکھیں ایکنومک ایکٹیویٹی کا حب ہے ایکنومک حب ہے یہاں پر ایک ہونا ایک جنرل بات تھی لیکن اس کو سٹریم لائن میں ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق اس کو سٹریم لائن میں کرنا تھا لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جا کے ریپرزنٹ کریں اور LCD, LED جو بھی ان کا تیکنالوجی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرنا چاہیے LCD ہے سر, LED ہے SMD ہے لیکن سر properly manage طریقے سے دنیوا لیکن بہت ساری پرائیوٹ کمپنیز یہ بزنس کر رہی ہیں اور ٹھیک تھاک پیسے بناتی ہیں سر ظاہر سی بات ہے ایک بہت اچھا بزنس ہے جب سر آپ کو چاہتے ہیں مسائل کی جانب سب سے پہلے اگر میں بات کروں پانی کے مسئلے پہ سر سر جو distribution lines ہیں وہ اس طریقے سے تباہ کر دی گئی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں پہنچتا Waterboard کا یہ کہنا ہے کہ یہ tankers کے تھروں جو پانی سپلائے ہو رہا ہے یہ total 16 سے 18 mgd پانی ہے اور 400 mgd پانی جو ہے وہ پورے کراچی کو سپلائے کیا جاتا ہے دیکھیں کراچی کا حق نہیں ہے جو پانی سر کراچی کو سپلائے کیا جا رہا ہے وہ کراچی کی پیاس نہیں بجا سکتا تو کیا یہ 18 mgd پانی جو ہے tankers کے ذریعے کس طرح پیاس بجا رہا ہے سر دیکھیں Honorable Water Commission نے اس کے اوپر سخت اقدامات کیے میں اگر بالخصوص دلہ وستی کے حوالے سے بات کروں جو کہ most populated area ہے district ہے وہاں پر ہمیں اپنے حصے کا صرف بمشکل 60% پانی مل رہا ہے کیونکہ چاہے وہ سبہ سینیمہ پر پانی آتا ہو چاہے میمار سے آتا ہو چاہے وہ COD's کی طرف سے آتا ہو چاہے گلشن اقبال سے آتا ہو اینی کے سے آتا ہو رستے میں 8-8 کلومیٹر 11-16 کلومیٹر کا جو distance ہے اس کے اندر پانی چھوڑی ہو رہا ہے ہمارا اور بل دلہ وستی کی عوام پانی کے لئے ترس رہی ہے اور ابھی ریسنٹ جو کلپس اگر آپ نے دیکھے ہو پاور ہاؤس کا ہو خواجہ اجمین نگری ہو یا مختلف جگہوں ہو پانی اوورفلو ہو رہا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں گیلن پانی نہ لے کے اندر گٹھر کے اندر جا رہا ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہے وہ لوگوں کو پانی نہیں مل رہا جہاں پر پانی لوگوں کو نہیں مل رہا تو خاص طور پر نورت کراچی کا آریا سیون ڈی ون سیون ڈی ٹو سیون ڈی ٹری الیون سی الیون سی اسی طریقہ نیو کراچی کے کچھ علاقے ہیں پاپوش کا کچھ علاقہ ہے کیو بلوک ہے یو بلوک ہے ایس بلوک ہے ٹی بلوک ہے اے بلوک کے سامنے والی پٹی ہے ایس بلوک ہے ایل بلوک ہے یہ وہ علاقے ہیں جو پانی کے بوند بوند کو ترس رہے ہیں زلہ وسی کو کہنے کو تو بہت لکریٹیف قسم کی بات کرتے ہیں سر ہائیڈرنٹس لگائے گئے آپ کے علاقے میں ہائیڈرنٹس ہیں سرکاری ہائیڈرنٹس جہاں مختلف پرائیویٹ لوگوں کو ٹھیکے دیئے گئے جہاں پہ سخیہ سنیک ہائیڈرنٹ ہائیڈرنٹ ہے نا آپ مطلب سر وہاں پہ اس ہائیڈرنٹ کے جو ایگرمنٹس اس کی پاسداری بھی نہیں ہوتی یعنی اگر ٹین ویلر ایلاؤڈ نہیں ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ٹین ویلر جو دس ویل والا بڑا ٹینکر ہے یہ کس طرح سے یہاں سے آکے جاتا ہے جو آپ کے روڈ کے ٹوٹ پوٹ کا سبب بنتا ہے آپ کے جو آپ فیسلیٹیز پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو حراب کرنے میں سب سے زیادہ کام ان اس کا ہے کسی کے والز لیکھے ہیں کئی سے پانی بہرہ ہے سر جب تک چیزیں ان فورس نہیں کرائی جائیں گی کیسے ان فورس ہوں گی پھر آپ ان فورسمنٹ کا لفظ استعمال کریں سر آپ ان فورسمنٹ کا لفظ میں اور آپ ایسی جگہ پر استعمال کریں کہ جہاں پر عرباب اختیار چیزوں کو بہتر کرنا جاتے ہو اربن سندھ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ سندھ حکومت پہ بس پارٹی کے لوگ ہمیشہ بیٹھے رہے ہیں جن کا کوئی سٹیک نہیں ہے جو یہاں سے جیتے نہیں ہیں جن کے یہاں پر درد نہیں ہے یہاں پر دکھ نہیں ہے یہاں پر لوگوں کے تکلیفوں کا تو ہم یہ ان فورسمنٹ کا لفظ آنا ہے ان فورسمنٹ کی ضرورت تو ہے لیکن جو illegal hydrants لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں جو کے بقاعدہ آپریٹ کرتے ہیں سوزوکی اس کے طرح آپریٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہیں پہ بورنگ سے ہے کہیں پہ لائن سے پانی چوری ہوتا ہے بہت بڑا مزتا ہے ایک گزارش ہے نرید چوری ہوتا ہے سر میں لسانی بات نہیں کر رہا تاثب کی بات نہیں کر رہا سارے ہمارے بھائی ہیں کراچی ایک میٹروپولٹن ملٹی ایتنک سوسائٹی ہے ملٹی ایتنک شہر ہے لیکن کسی بھی اچھے شہر کے لئے ضروری تھا کہ وہاں پر جو انفلو ہے پپولیشن انفلو اس کو کنٹرول رہنا چاہیے تھا کراچی کی پکی عبادی سے زیادہ کچھی عبادی کی تعداد ہو گئی ہے پپولیشن کے لحاظ سے اور اس جگہوں کو بھی یقین پانی چاہیے بیسک نیسیسٹی ہے وہاں پر سیوریش کے نظام کو بھی درست ہونا بجلی بھی جانی ہے وہاں پر گیس بھی جانی ہے سر آپ کی 90% جو بجلی چوری ہوتی ہے انہی علاقوں سے ہوتی ہے پانی بھی ایسے علاقوں میں چوری ہو رہا ہوتا ہے جس کو اون بھی نہیں کرتا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ کچھی عبادی میں کیوں نہ رہ رہا ہو ان کو پانی بھی لانتا ہے مطلب کراچی کا کراچی کا شہری ہے وہ رہ رہا ہے ان کو یا تو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ چیزوں کو اس طرح پانی کے مسئلے کا کوئی حل ہے کراچی کے پانی کے مسئلے کا کوئی اسٹیپس آپ کی جانے سے لیے جانے کی ہماری طرف سے جو لیے جائش ہے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم نے دو پلاننگ کی ہے ایک کو جو ہم نے پولٹیکل مووز جو ہیں جو KWSB کو پش کرنے کی باتیں وہ تو کر رہے ہیں ساتھ میں ہم ڈیم بنانے کی بھی لیے پش کر رہے ہیں کہ ڈیم بننے چاہیے تھے یہ تو معاملات تو سر کہا یہ جارہا تھا ہپ ڈیم میں پانی بھر جائے گا نا تو پھر کراچی سے پانی کی قلت نہیں ہوا ایسا ہوا نہیں نا ہپ ڈیم بھرا پڑا ہوا ہے فائدہ کیا ہوا اس سے کراچی والوں کو تو وہی تو سر آپ لوگ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں ہم جو بھرا سوال کرتے ہیں تو افیاریں کٹوائی جاتے ہیں سوال کرنے پہ ہم تو تیار ہیں ہم تو احتجاج کرتے ہیں تو افیار کٹوائی جاتی ہیں ہم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے عوامی اشیو پہ جہاں جا ہوگا ہم جا کے بولیں گے میں جو بات کر رہا تھا لانگ ٹرم شورٹ ٹرم سٹریٹیجی کی لانگ ٹرم میں تو ہم نے یہ کیا ہے کہ پانی وارٹر کنزرویشن کے فنومنے کو ہم آگے لے کر آ رہے ہیں کہ پانی کو انیسیسری سمال نہ کریں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو آدمی جو شخص جو گھر والا اپنے گھر سے انیسیسری پانی باہر ہے اس کے اوپر اس کو انفورشمنٹ پھر وہی لفظ سمال انفورشمنٹ ہونی چاہیے رکنا چاہیے تھا اس سے سلک بھی برباد ہو رہی ہے اور پانی بھی ضائع ہو رہا ہے پھر آپ کو پودوں میں پانی دینے کے لیے سیوریش ٹریٹمنٹ پلانٹ کیونکہ سیوریش کے مسائل تو ہیں اور سیوریش کا نظام بھی ہے اور سیوریش کا پورا نظام برساتی نالوں میں ڈالاوا ہے وہ برساتی نالوں کو بہتر استعمال ہونا چاہیے تھا کیونکہ اربن فلڈنگ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کے برساتی نالے سیوریش سے بھر گئے ہیں تو وہ جب برسات ہوتی ہے تو وہ اوورپلو ہو جاتا ہے یہ تو ایک آبیس سی بات ہے آلی سے زیادہ بیماریوں کی وجہ آپ کے برساتی نالے ہیں جب سیوریش کا پانی ڈالا جاتا ہے ٹائپ وائیڈ ڈائریا بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جو انہی جگہوں سے وہ یعنی جنم لیتی ہے ایک جان بوجھ کے اس سسٹم کو خراب کرنے کے لیے سیوریش اس میں ڈال دیا تو منظم طریقے سے باقیدہ ڈپارٹمنٹس یا آپ کا ادارے جو ہیں وہی یہ لائن ان کی ایمہ پر ہی یہ کام ہوتے ہیں سر اس کے بغیر نہیں ہوتے درست کریں آجا سر آپ کچھ ہم آتے ہیں تجاوزات پہ ٹھیک ہے سر مطلب ایک طرف تو یہ جو انٹی انکروشمنٹ ڈرائیف چلی آپ کے ذلے میں بھی چلی کافی وہ ہوا مطلب باتیں ہوئیں لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ انکروشمنٹس ہٹانے کا سلسلہ شروع کیا سر اب دوبارہ سے چیزیں جو ہیں وہی پہ آہستہ 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 پہنچ رہی ہیں جس نے اپنا کوئی ایک چبوترہ گرایا تھا وہ آہستہ آہستہ دو بلوک رکھ کے واپس سے بنا رہا ہے جس نے اپنے دکان کے سامنے سے ڈی فریزرز اور فریج اور چیزیں ہٹالی تھی وہ آہستہ آہستہ ایک ایک فریج ایک ایک ڈی فریزر کر کے واپس نکالتا جا رہا ہے چیزوں کو انکروش کرتا جا رہا ہے ایڈ پریزنٹ خاص طور پر رمضان کی اگر میں بات کروں تو جتنی آپ نے انکروشمنٹس ریموف کی تھی ٹوینٹی ٹو تھرٹی پرسنٹ انکروشمنٹ اس مہینے میں واپس آ چکی ہیں اور اگر اسی حساب سے آتی رہیں تو اگلے دو مینے کے بعد انکروشمنٹس کا وہی حال ہوگا جہاں سے ایک کام شروع ہوگا ہے انکروشمنٹ یہاں پر تین سے چار مختلف احسام کی انکروشمنٹ تھی اور اونرابل وارٹر کمیشن کی ڈیریکٹرز کے مطابق ایبینڈن گاڑی بھی اگر کوئی کھڑی بھی ہے وہ بھی انکروشمنٹ ہے ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور کاش کے وارٹر کمیشن دوبارہ فعل ہو جائے میری تو تمنہ ہے یہ کم از کم بیٹ گورننس جو ہو رہی تھی اس بیٹ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر چیک لگایا ہوا تھا وارٹر کمیشن سے سو میں سے دیس چیزیں بہتری کی طرف جاری تھیں یہ جو تین چار قسم کی جو انکروشمنٹ ہیں اس کو کون کرے گا صحیح اور یہ بالکل درست ہے کیونکہ کم سی کے انٹی انکروشمنٹ دیپارٹمنٹ نے کافی انیشیٹیف کی مگر اگر یہ دوبارہ چیزیں ہو رہی ہیں فٹ پاس پہ اگر انکروشمنٹ ہوتی ہے تو وہ تو ڈیریکٹ آپ کے اس میں آتی ہے آپ کی جوریسٹکشن میں کیا چیز آتی ہے انفیکٹ ہمارے پاس انکروشمنٹ نہیں ہے ہر ڈیم سی کا ایک انکروشمنٹ ہے انٹی انکروشمنٹ کے دیپارٹمنٹ کم سی کے پاس ہے لیکن اس پر ہمارے تحفظ آتا ہے کیونکہ میر صاحب سے ہماری کئی دفعہ اس پر بات ہوئی کیونکہ لوگ کم سی کے انٹی انکروشمنٹ دیپارٹمنٹ کو نہیں پوچھتے لوگ پوچھتے ہیں کہ مقامی یو سی نازم کو یا ڈسٹرک چیئرمنٹ کو بولتا ہے کہ جناب یہ یہ چیزیں ہیں اور ہمیں اللہ مولا ان کی طرف کرنا پڑتا ہے اس کے پر میر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے کافی سخت اقدامات کیے اور غالباً آنے والے دنوں میں انٹرنل جوب روٹیشن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے یقیناً اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے انکروشمنٹ وائپ آؤٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ایک تجویز دی تھی کہ مطالقہ اسٹسن کمیشنر کو ذمہ داری سوپیں کہ ایک سپیسیفک ایریا ڈیرڑ دو کلومیٹر کی بیلٹ پر انٹی انکروشمنٹ ڈرائیو ہو اور اس کے بعد ہاں جار کے جائے نہیں ہر دو ہفتے بعد اس کو منٹرنگ کریں اور اگر ہو وہاں پر تو مطالقہ عملے کو فارق کریں وہاں سے اس کے خلاف تعدیبی کاروائی کریں دیکھیں تعدیب کے بغیر میرا نہیں خیال کے چیزیں بہتر ہوں گی لوگوں کو بھی یہ موقع مل جاتا ہے وہ لوگ کے جو کے انکروشمنٹ کے عادی ہیں ان کو جب پتا ہے کہ کچھ لے دے کے سلسلہ ہو جائے گا تو وہ تو آگے بڑھائیں گے محبی ہے سر یہ ہم لوگ انکروشمنٹ کا کام نہیں کرتے سر حترناک ترین محبی ہے باقاعدہ ٹھیکے چلتے ہیں جن کے تحت یہ انکروشمنٹ لگائے جاتے ہیں اور یہ تمام چیز تجاوزات بنائی جاتے ہیں دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب ایک میرا میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں پرگرام ہے جس چیز کو آپ ٹیکس نیٹ میں لی لیں گے جس چیز کے لیے بائی لاوز نہیں بنائیں گے ہاکر زونز کو ایڈنٹی فائی نہیں کریں گے موونگ کارٹس کے جگہوں کو الوکیٹ نہیں کریں گے سکیٹرڈ ہوں گی وہ چیزیں اور سکیٹرڈ ہونے کے بعد وہ مافیا نیٹ میں جائے گا کیونکہ آپ نے ٹیکس نیٹ میں لی لیا مافیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چیزیں ٹیکس نیٹ میں آئیں کیونکہ ٹیکس نیٹ میں آکے وہ سرکاری خزانے میں جائے گا اور اگر مافیا نیٹ میں ہے تو وہ چند لوگوں کے نیکسز اور یہی ہو رہا ہے بدخسمتی سے بلکل آرحان عشمی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے باتیں بھی بہت سی رہے گئے یہ تشنگی رہے گئی باتوں میں ہم دوبارہ آپ کو کسی نے کسی پروگرام بل کسی پروگرام میں دوبارہ بھی دعوت دیں گے تاکہ آپ سے مزید ہم تفصیلی بات کرسکیں بینا ناظرین آج ہماری کوشش ہی رہے کہ ہم جو خاص طور پر بلدیاتی مسائل ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں اور ان بلدیاتی مسائل کو جاگر بھی کریں اور ان کے حل بھی ہم کسی طرح کوشش کریں کہ حل ڈھونڈا جائے ان مسائل کا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا پروگرام کا وقت تو اپنے ختم پر پہنچتا ہے اللہ حافظ